دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ایچ ایل پی ہرشمی لرننگ پوائنٹ کے ساتھ آپ کا ٹیچر سید محمد ادنان حاضر ہے توڈے ویل لارن ہاؤ تو ہائیڈ اینڈ ان ہائیڈ روز کالنمز اینڈ شیٹس یوزنگ ماؤس اینڈ شارٹ کٹ کیز نو لیٹس سٹارٹ آور لیکچر روز اینڈ کالنمز کو ہائیڈ کرنا ان ہائیڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ روز اینڈ کالنمز کو اور شیٹس کو کیسے ہائیڈ یا ان ہائیڈ کیا جا سکتا ہے جس بھی کالنم کو آپ نے ہائیڈ کرنا ہے اس کالنم کو سلیٹ کریں ان کالنمز کو سلیٹ کرنے کے بعد کالنمز کے اوپر ریٹ کلک کر کے ہائیڈ کے آپشن کے اوپر آپ کلک کریں گے تو کالنمز ہائیڈ ہو جائیں گی اسی طرح ان ہائیڈ کرنے کے لیے کالنمز کو سلیٹ کریں رائٹ کلک کر کے پاپ اپ مینی اوپن ہو جائے گا اور ہائیڈ کے نیچے ان ہائیڈ کا آپشن ہے اس کے اوپر جیسے کلک کریں گے سلیکٹڈ کالمز کے سینٹر میں جتنے بھی کالمز ہائیڈ ہوں گے وہ ان ہائیڈ ہو جائیں گے اسی طرح جن روز کو ہائیڈ کرنا ہے ان کو پہلے سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کر کے ہائیڈ کے اوپر کلک کر دیں گے تو سلیکٹڈ روز ہائیڈ ہو جائیں گی اسی طرح ان کو ہائیڈ کرنے کے لیے روز کو سلیٹ کریں رائٹ کلک کریں اور ان ہائیڈ کے اوپر جیسے کلک کریں گے سلیٹڈ روز کے سینٹر میں جتنی بھی روز ہائیڈ ہوں گی وہ روز ان ہائیڈ ہو جائیں گی اب شیٹس کو ان ہائیڈ کیسے کیا جا سکتا ہے جس شیٹ کو ان ہائیڈ کرنا ہے اس شیٹ کے اوپر رائٹ کلک کریں ہائیڈ کا آپشن آئے گا کلک کریں وہ شیٹ ہائیڈ ہو جائے گی اب اس شیٹ کو ان ہائیڈ کیسے کرنا ہے سیم ایز ایز شیٹ کے اوپر رائٹ کلک کر کے ان ہائیڈ کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اس میں تمام شیٹس جو ہائیڈ کی ہوں گی ان کی لسٹ اوپن ہو جائے گی اس لسٹ میں سے جس شیٹ کو ان ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیٹ کر کے اوکے پریس کریں گے تو وہ شیٹ ان ہائیڈ ہو جائے گی آپ ایک وقت میں مور دن ون شیٹس ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان شیٹس کو کنٹرول کے ساتھ پہلے آپ سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد سمپل رائٹ لکھ کر کے ہائیڈ کے اوپر جیسے کلک کریں گے سلیکٹڈ شیٹس ان ہائیڈ ہو جائیں گی اور ان شیٹس کو آپ ون بے ون ان ہائیڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں لسٹ آف ہائیڈ شیٹس آر شون ان دس ونڈو تو اس میں سے جو بھی شیٹ آپ ان ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کر کے اوکے پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے سلیکٹڈ شیٹ ان ہائیڈ ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے شارٹ کٹ کیز ہیں جن کے ذریعے ہم روز اینڈ کالنز کو ہائیڈ یا ان ہائیڈ کر سکتے ہیں کالنز کو سلیکٹ کرنے کے بعد اگر کنٹرول کے ساتھ زیرو پریس کریں گے تو سلیکٹڈ کالنز ہائیڈ ہو جائیں گے اسی طرح ان ہائیڈ کرنے کے لئے کالنز کو سلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول شیفٹ کے ساتھ زیرو پریس کریں گے تو سلیکٹڈ کالنز کے سینٹر میں جو کالنز ہائیڈ ہوں گی وہ ان ہائیڈ ہو جائیں گی اسی طرح روز کو ہائیڈ کرنے کے لئے کنٹرول کے ساتھ نائن پریس کریں گے تو سلیکٹڈ روز ہائیڈ ہو جائیں گی اور ان ہائیڈ کرنے کے لئے کنٹرول شیفٹ نائن پریس کریں گے تو سلیکٹڈ روز کے سینٹر میں جتنی بھی روز ہائیڈ ہوں گی وہ ان ہائیڈ ہو جائیں گی تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی رائے سے اگاہ کرنے کے لئے کمٹس کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا بلکل نہیں بھولنا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آمین جزاک اللہ خیرہ موسیقی